شروع مگر انفارشنلی جو یہ حالات بن رہے ہیں یہ کلیر کٹ مجھے ایسے بات یہ نظر آ رہی کہ جیسے یہ پہلے کام شروع ہوا تھا اب ڈیریکٹلی انہی لائنز پر یہ کام شروع ہو رہا ہے کچھ لوگ جو فنڈیمنٹلسٹ کہہ سکتے ہیں گھرمدارہ سے جو تولک رکھتے ہیں ان لوگوں نے دو دن پہلے ایک کیس میں کڈنیپنگ کے کیس میں امرت پال سے ان کے ساتھیوں پر کیس ریجسٹر کیا گیا امرت سر پولیس پر ایک وہاں ان پر شکیت آئی کہ کوئی ہمارا آدمی کڈنیپ کر لیا ہے اور وہ جو سبھی سپورٹرز ہیں امرت پال سنگھ کے اس میں سے ایک ان کا سپورٹر جس کا نام لب پریس سنگھ توفان ہے اس کو پولیس نے تحقیقات کی اور اس کے بعد اس کو ریسٹ کیا تین چار دن پہلے امرت پال سنگھ نے ایک پریس کانفرنس کر کے چتاوری دی گورنمنٹ آف پنجاب کہ میں کل اس وقت اپنے آدمی کو چھوڑانے آ رہا ہوں چوبیس گھنٹے کے بعد ہزاروں ساتھیوں کے ساتھ جو لینز تھے پورے جن کے پاس ویپنز بھی تھے کرپانے بھی تھی ہر قسم کا حکیار کا لاتھییں بھی تھی اور آ کر فل فلیجڈ اٹیک جو ہے اجنالہ کے پولیس ٹیشن پر کر دیا پہلی دفعہ ہوا ہے پچھتر سال کے تحاس میں ہم نے بہت برا دور بھی دیکھا ہے اس دور میں بھی کبھی ایسا نہیں تھا ہوا کہ کچھ فوسز جو ہیں پولیس ٹیشن پر قبضہ کر دیا اس پر قبضہ کیا کئی گھنٹے وہاں رہے اور پنجاب کی پولیس کی ایڈمیسٹریشن کو اپنی شرط بنوائی جو ان کا ساتھی لب پریسنگ طوفان ہے وہ جیل میں تھا اگر ٹھانہ میں ہوتا تو وہ ساتھی لے جاتے اور پولیس انہوں کو پھر یہ زبان دی کہ آپ کرپا کر کر پولیس ٹیشن سے اپنا قبضہ ہٹا دیں ہم آپ کے آدمی کو انوسنٹ گوشت کرتے تھے اگلے دن انوسنٹ گوشت کیا اور مجیسٹریٹ سے جیل سے اس کو اس کو رہائی کر دی گئی دیکھو سب سے میں جو کہنا چاہتا ہوں this is both a failure of the central and the state government center کا اس لیے کیونکہ بی ایس ایف border پر ہے اینے یہی لگاتار پنجاب میں کئی دگہ جگہ پر چھاپے مار رہی ہے اور امرت پال سنگھ نے چند دن پہلے آپ حران ہوں گے ہوم منسٹر آف انڈیا کو بھی اس بات پر وارن کیا اور وارننگ کے بابجود بھی گورنمنٹ آف انڈیا اس پر ریاکٹ نہیں کی اور گورنمنٹ آف پنجاب کی جہاں تک میں بات بتانا چاہتا ہوں آج کے دن تک چیم منسٹر بغوانت مان نے کوئی statement تک نہیں دی ڈی جی پی کی کل کی statement ہے کہ cct cameras جو ہیں ہم اس سے پتا کریں گے کون کون سے آدمیوں نے قبضہ کیا اور ان پر action لیا جائے گا اور امرت پال سنگھ نے آگے سے statement دی ہے کہ اگر ہمارے کسے نئے لوگوں کو آپ ان پر case register کرو گے ہم پھر سے آئیں گے اور پھر ایسے چھوڑا کر لے کر جائیں گے سب سے پہلے آج ہم بغوانت مان کو پوچھنا چاہتے ہیں بغوانت مان جی آپ بدلاؤ کی بات کی پنجاب کے لوگوں کی زندگی ان کا مال سرکشت کون کریں گے ایک طرف تو آپ investment کا summit کر رہے ہیں اسی دن پنجاب کے چند کلومیٹر دور بارڈر پر dis investment کا summit چل رہے ہیں اگر ایسے حالات ہوگئے investment کہاں سے آئے گے یہ complete failure ہے اور اب پنجاب کے لوگوں کو یہ بات کا یقین دلانا چاہتے ہیں indian national congress پہلے بھی آپ کے ساتھ کھڑی رہی آج بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی اور جو forces پنجاب کو کمزور کرنا چاہتے ہیں یا ہندوستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں ہم ان کا قڑا مقابلہ کرنے کے لیے 24 گھنٹے تیار ہیں ہیں کھڑی کرنا چاہتے ہیں جانا